دلوں میں نور کی جو کھیتیاں اگاتا ہے آپ کے سارے غم خوشیوں میں تبدیل کر دیا جائیں اور سارے وعدے آپ کے حق میں پورے ہوں جن کا پرانی پیشگوئیوں سے تعلق ہے اور پورے ہوتے چلے جائیں اور ہوتے چلے جائیں اور ہوتے چلے جائیں آپ کی آنکھیں تھنڈی ہوں آپ کے سینے ہم سے بھر جائیں جو شخص ہمارے لیے سر کا دعا ہو محمد الرسول اللہ اللہ محمد الرسول اللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا محمد الرسول اللہ کہ بہترین ذکر کلم توحید ہے یعنی اس بات پر اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بہترین دعا الحمدللہ ہے سرسے میں جہاں تک بس چلے جہاں تک دوسرے مسارف اجازت دیں آپ صبح بھی اور شام بھی ذکرِ الہی کرتے رہیں اور آج لاکھوں کروڑوں دل تڑپ رہے ہیں کہ کاش ہم وہاں پہنچتے ہیں جہاں آج مسیح موت تو نہیں مگر مسیح موت کے ایک ادنا چاکر کھڑا ہے ان کے مقام پر ان کے نام پر آوازیں دینے کے لیے اور تمام دنیا کو مسیح موت کی طرف اور مسیح موت کے آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ کی طرف بلا رہا ہے دنیا میں انقلاب ہم ہی نے برپا کرنا ہے اس میں کوری شک نہیں ایک ادنا ایک ذرے کا بھی شک نہیں میرا دل لبہ لب اس جقین سے بھرا ہوا ہے سر سے پاؤں تک میں اس ایمان پر قائم ہوں آج اگر دنیا میں کوئی پاک تبدیلی کسی نے پیدا کرنی ہے تو حضرت مسیح موت علیہ السلام کی اس آجز جماعت نے پیدا کرنی ہے جو کچھ میرے سامنے بیٹھی ہے اور کچھ مجھے اپنے سامنے دیکھ رہی ہے آپ وہ ہیں جو اس یونائٹڈ نیشن کو جنم دیں گے جو محمد و اللہ کی یونائٹڈ نیشن ہوگی اور تمام کائنات پر چھا جائے گی ہر دل کو باندے گی ہر وجود کو ایک کر دے گی ساری قومیں اس ایک سرچشمے ایک چشمے سے زراب ہوں گی میں کامل یقین رکھتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کی دعاوں کا فیض ہے جو آج نازل ہو رہا ہے آپ ہی سے خدا کا وعدہ تھا کہ دنیا آخرین میں وہ جماعت پیدا کروں گا جو آخر پر آنے کے باوجود پہلوں سے آمیلے گی اور ان کو ملانے والا وہ وجود ہوگا کہ اگر زمین سے ایمان اٹھ کر سوریہ پر بھی چلا گیا تو وہ جا کر اس آسمان کو سیطانوں سے نوچ کر واپس زمین پر لے آئے آج خدا کا وہ وعدہ پورا ہوا اور ان دعاوں میں کی برکت ہے کہ جماعت اینجیہ کو دنیا میں قائم کیا گیا پس آج ہم اس بات کے گواہ بن گئے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو خوشخبریاں حضرت مسیح موضہ علیہ السلام کو عطا فرمائیں آج ہم اپنی آنکھوں سے ان کو پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں آج گواہ بن کر کھڑے ہو کہ کیا خدا کے اس عظیم امام مسیح مسیح کی پشگوئی پوری ہوئی کے نہیں ہوئی آج ہم اپنی آنکھوں سے ان کی آوازیں تو سب دنیا تک پہنچ رہی ہیں مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان آوازوں میں وہ آوازیں بھی شامل ہیں جو آپ کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی مگر آسمان تک پہنچ رہی ہے پاکستان میں وہ مشبور بھائی جو شامل نہیں ہو سکے وہ بہنیں بھی آج نروں میں آپ کے شریک ہے وہ بھی لبیک اللہ و اللہ کی آوازیں بلند کر رہے ہیں اے مسیح امام تو خدا کا سچا مسیح ہے جسے خدا نے اپنے ہاتھ سے بھیجا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ برادری کتنی عظیم ہے یہ کبھی دنیا میں ایسا واقعہ ہوا ہے کبھی ہوا ہے یہ واقعہ نسیح ماؤک کی دعائیں ہیں جو عشق پر سنی گئی محمد مصطفیٰ کا حجاز ہے جو آج ظاہر ہو رہا ہے اللہ امیرکا سے کون ہے کڑے ہو جو بھی شکل ہو یہ امریکہ سے آنگی ہیں اللہ بات اللہ بات اللہ بات اللہ بات سلان مولا ہی تم پر سلام اے زلدہ ہمیشہ راسی تیرا نام مولا ہی تم پر سلام بہت سلام مولا ہی تم پر سلام اے زلدہ ہمیشہ راسی تیرا نام مولا ہی تم پر سلام پھول تم پر فریشتے نیچاور کریں اور کشادہ ترقی کی راہیں کریں عارضوںیں میری جو دعائیں کریں رنگ لائیں میرے میہماں کے لیے